تو ہم اسرائیل کے کینسر کا انٹی ڈوڈ ہیں اس کا علاج ہے اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری سے پہلے اس کا شفا پیدا کی ہے واسپ گائز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو سیدھا ایک منٹسکرپ کر کے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور سیدھے ویڈیو کی مین محق پر پہنچ سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں زیاد حامد بات کر رہے ہیں سعودی عربیہ اور اسرائیل کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا نیتنیاہو نے سیکرٹ طریقے سے سعودی عربیہ کی وزٹ کی ہے اور ایم بی ایس سے ملے ہیں محمد بن زالبان سے ملنے کے بعد پاکستانی میڈیا میں کھلبلی مچ گئی جیسے پاکستانی کا کچھ بہت کچھ بڑا ہو گیا ہو حالانکہ پاکستان یہ سوچ رہا ہے کہ جب سعودی عربیہ اسرائیل کو کنسیڈر کرتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں کرتا پاکستان کے پاسپورٹ میں سیدھا لکھا ہوا رہتا ہے this passport is not allowed for اسرائیل تو اب دوستو سعودی عربیہ کے بعد پاکستان میں پریشر پڑا ہے حالانکہ پاکستان کو اس سے کیا لینا دینا اسرائیل اور یہ سب وہ لیکن آپ سمجھتے ہیں مسلم اممہ یہ وہ اس طریقے کی باتیں زیاد حامد سے آپ سنیں گے اور دیفنیٹلی سعودی عربیہ کے بارے میں ہم الٹا سیدھا بولنے لگا ہے زیاد حامد تو چلیے دوستو منا کسی دیری کے ویڈیو کے اور بڑھتے ہیں آپ سے ریکویشٹ رہے کہ پلیس شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں موجودگی کا انکشاف اسرائیلی اخبار کرتا ہے لیکن یہاں سے تردید آ جاتی ہے سعودی عربیہ سے پاکستان میں یہ شروع ہو جاتا ہے کہ اگر سعودی عربیہ سارے تسلیم کرنے لگ گئے ہیں تو آپ بھی تسلیم کریں سر دیکھئے وقاف پاکستان جہاں تک اسرائیل کے ساتھ تعلق ہے تو ہم اسرائیل کے کینسر کا انٹیڈوڑ ہیں اس کا علاج ہے اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری سے پہلے اس کا شفا پیدا کی ہے اور اسرائیل جیسے کینسر سے پہلے پاکستان کو کسی باست سے بنایا گیا تھا ہمارے ساؤنڈنگ فادرز نے فائد اعظم نے اللہ تعالیٰ نے جس واضح طور پر بتا دیا تھا کہ ہم کسی صورت کسی کینسر کو تسلیم نہیں کریں گے ایڈیگر ان دی ہارٹ اف دی مسلم کا لفت استعمال کیا ویسٹن آؤٹ پوسٹ آن دی گیٹس آف ایسٹ کا لفت استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کہا میں جیل جانے کو تیار ہوں اور اس وقت پاکستارے مسلمان اخباروں میں لفت یہودی استعمال ہوتا تھا یہودیوں کو ہم مسلمانوں کی زمین پر نئی آباد ہونے دیں گے تو آج کل جو عرب دنیا ہے یہ تو سارے وہ ہیں جن کے بارے میں بال نے سو سال پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ ہاش بھی بیچ رہے ہیں آدرو ادین مصطفیٰ یہ بیچ چکے ہیں سب کچھ خانہ کعبہ کیوں پر اس طرح انہوں نے عثمانی ترکوں کو شہید کر کے لارنس آف اریبیا کے ساتھ ملکے بریٹش انٹیلیجنس کی حکومتیں بنائی گئی تھی ساری میڈل ایسٹ میں یہ سارے کے سارے بریٹش انٹیلیجنس کے ایجنٹ تھے ہیں اور اب وقت آ گیا ہے اس وقت کمزور تھے لہذا اسرائیل کے خلاف بولتے تھے اب ان کو تکبر ہو گیا ہے کہ اب ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا لہذا کھل کے اسرائیل کو ریکگنائز کر رہے ہیں اور اسرائیل نے جو گریٹر میڈل ایسٹ کے اندر ایکسپینڈ کرنا ہے جو گریٹر اسرائیل بنانا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ملکوں میں داخل ہو اس کو عرب دنیا سے اب کوئی خطرہ نہیں خطرہ پاکستان سے اور پاکستان کے اندر برائے راست اسرائیلیوں کی موجود کی کیونکہ ابھی تک نہیں ہے لہذا ان کو کام کرنا پڑتا ہے سعودیوں کے دروہ امریکنز کے دروہ بریٹش انٹیلیجنس کے دروہ لیکن اگر سوچے کہ ایک ایمبیسی اسرائیل کی اسلام آباد میں بن جائے تو پاکستان کی صفوں میں جو اس وقت اتنے غددار ہیں کہ ہم ان کو ایکسپورٹ کر کے ذرہ مبادلہ کمار سکتے ہیں یہ غددار اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان کا کیا حجت ہے یہاں آرگومنٹ دی جا رہی ہے کہ جی عربوں کا مسئلہ ہے یہ ایک آرگومنٹ یہ دی جا رہی ہے کہ صاحب اگر پلسطینیوں کو ان کے حقوق دے دیے جائیں تو ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے یہ بات آپ کے وزیراعظم نے کہیے میرا سوال ان سے یہ ہے یہ آرگومنٹ کی طرح کی ہے کہ کوئی آپ سے یہ کہے کہ ہم کشمیر پر بھارت کا قبضہ قبول کر لیں گے اگر بھارت کشمیریوں کو ان کے حقوق دے دے یہ بیمانی حقوق اور دیوائن یہی ہے نا کہ ان کی تیریٹری ان کو دے جائے جملے کا کیا مطلب ہے یعنی اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ ہم بھارت کا کشمیر پر قبضہ تسلیم کر لیں گے تاگر کشمیریوں کو ان کے حقوق دے جائیں اگر کوئی ایک ہی بات کرے تو آپ کہیں گے دیوانہ ہے پاگل ہے اب نوربل ہے یہ بات کوئی پاکستانی کیسے کر سکتا ہے کہ اگر اس پلسطینیوں کو حقوق دے جائیں تو ہم اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کر لیں گے اسرائیل کی ریاست ہی نہ جائے وہ ایک بدا دے خود ایک قبضہ ہے مسلمانوں کے قلب میں خنجر ہے گریٹر اسرائیل اب اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں سبوز آپ نے کر لیے تسلیم اب کل اسرائیل مسجد اقصہ گرا کر وہاں ٹیمپل او سولیمن بناتا ہے اس وقت آپ کیا کریں گے آپ کہیں گے ہم دوبارہ سے تم کو غیر تسلیم کر لیتے ہیں اسرائیل جب پوری مسلم دنیا تباہ کر چکا ہے اور پاکستان پر دس حملے کر چکا ہے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے اور پچھلے سال بھی ستائیس فروری کو اسرائیل انڈینز کے ساتھ اوڑ کر آئے تھے آپ پر حملہ کرنے کے لیے اور یہ ایک تفان کھڑا ہوا تھا کہ اسرائیلی پائلٹس کا دودھرا جو ہم نے ابی نندن کے ساتھ پکرا تو ہمارا کیا مسئلہ ہے لوگوں کا یہ کہنے کا کہ ہمیں کوئی پرابلم اسرائیل کے نہیں ہے تو عربوں کا مسئلہ ہے ارد تسلیم کر لے تو ہم بھی تسلیم کر لیتے ہیں اسرائیل ہمیں اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا وہ بچھو ہمارے گود میں آکے بیٹھنا چاہتا ہے تاکہ ڈنک مارنے میں اس کو آسانی رہے ہم بالکل ہی پاولے ہو گئے اس کو عربوں کا مسئلہ سمجھ رہے اس کا یہ مسئلہ مسئلہ اقصہ کا ہے عربوں کا نہیں قبلہ اول یہ عربوں کا نہیں قبلہ اول مسلمانوں کا ہے جب خلطان صلی اللہ علیہ و دین ایوبی نے بیت المقدس شریف خطا کیا اس سے پہلے سیدنا عمر نے خطا کیا اس وقت کونسا اسرائیل تھا وہاں اس وقت کوئی اسرائیل نہیں تھا مسلمانوں نے کیوں بیت المقدس کو خطا کیا امیت بیت المقدس دونوں دفعہ عیسائیوں سے سطح کروایا تھا اس وقت تو کوئی اسرائیل نہیں تھا اس وقت ہماری جذباتی وابشتگی بیت المقتصری سے کیوں اس لیے اس لیے کہ وہاں پہ اسرائیل کی ناجائز ریاست بن جائے تو ہم اسے تسلیم کر لیں گے آپ کے اگر مکہ یا مدینہ کے اوپر اگر مسجد نبی پہ نعوذب اللہ یہودیوں کا قبضہ ہو جائے تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ اگر مدینہ والوں کو حقوق دے دیے جائیں تو ہم مدینہ پر یہودی ریاست تسلیم کر لیں گے یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کی بے شرمی کی بات کرتے ہیں ہمارے ہاں ایک پوری نووی پاکستانی میڈیا میں موجود ہے جو اس فارم ساپوں کی طرح پھنکارنا شروع کر دیتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لو ان خب کو ریکنائز کر لیجے یہ اسی طرح ہماری صفوں کے غدار ہیں جیسے الطاف حسین یا تکزیہ دوسرے سیاسی غدار پاکستان کی طرفوں میں موجود ہے یہ میڈیا کے دہشتگرد کوئی سوال یہ میں ایک مشرف کی وقت بتاؤں دیکھئے ایک واقعہ بڑا ایپورٹنٹ ہے سنانے کا جنرل مشرف نے بہت کوشش کی اسرائیل ریکنائز کر دی وہ تو فوجی ویکٹرز ہیں جو چاہتے کر لیتے امریکہ گئے یہودیوں کی بہت بڑی کانگرس سے خطاب بھی کیا اس وقت بلکل تسلیم کرنے جا رہے تھے کہ پاکستان کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیز نے ریپورٹ کیا کہ پاکستان میں بغاوت ہو جائے گی پریزیڈنٹ مشرف کو قتل کر دیا جائے گا ملک کے اندر فوج میں بغاوت ہو جائے گی اتنا سیریس انٹیلیجنس انالیسس آیا تھا کہ پریزیڈنٹ مشرف کیسا شخص تسلیم کرتے کرتے ہیں واپس آگئے کہ ہم ملک کے اندر بغاوت فوج نہیں کر سکتے ہیں ان کی جان کو خطرہ ہو جائے آپ سوچیں کیوں پریزیڈن مشرف تو بلکل قبول کرنے چلے گئے ان کو رکنے والا کون تھا وہ تو امریکہ کے ساتھ بھی انہوں نے فیصلہ کر لیا پورے ملک میں جلتی ہوئے انہیں کوئی سرٹ نہیں پڑا انہوں نے امریکہ افغانستان بہور میں ساتھ دیا تو پھر اسرائیل کے معاملے پر کیوں دھبرا کے در کے پیچھے ہٹ گئے وہ ملک کے اندر بغاوت کا خطرہ اور یہی بات پاکستان کے اوپرانوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے مزاق نہیں بنا ہے پاکستان کی پوری قوم کو ویکسین ٹھوک کے تو تو مار دوگے قوم مر جائے گی لیکن اسرائیل کو رکھ اکنائز کرنے کی بات کی تو قوم چھوڑے یہ نہیں کرتے لیکن کیوں زیل صاحب یہ تقریباً جب سے اسرائیل اور یہ فلسطین کا مسئلہ ہزاروں پروگرام ہو چکے ہیں اس کا حل کیا ہے ہمارے ہی کیوں پاکستان نہیں کیوں اتنے جذباتی ہیں وہ پورے کا پورا میڈل ایست ہے وہ کشمیر کے اوپر اتنا جذباتی نہیں لیکن ہم اپنے مسئلے سے زیادہ وہاں پر جذباتی ہیں اور پھر اسرائیل تو اب ایک طاقت بن چکا ہے وہاں پر اس کو کس طرح مٹایا جا سکتا ہے جو وزیر آسلم کا ڈائلوگ ہے کہ ان کو رائٹ دے دیا جائے ہم تسلیم کر لیں گے تب تک نہیں کریں گے تو یہی ہے نا کہ وہ طاقت بن چکے ہیں وہ طاقت سے انکاری کوئی بھی نہیں ہے دیکھئے بھارت نے بھی قبضہ کیا ہوا ہے کشمیر پر بھارت کا قبضہ تسلط قبول کر لیجئے بھارت نے تو اس کے علاوہ 370 بھی ختم کر کے اب تو بالکل یہ اینیکس کر لیا اب تو ڈیموگرافی چینج کر رہا ہے اب تو ایک اور فلسطین بنا رہا ہے آپ کے مشرق میں آپ سارا کو تسلیم کر لیجئے پھر پر 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 کیا ہے آپ نے ظلم اور زیادتی کو آپ نے اسلامی تاریخی روحانی رشتوں کو جو اگر بعمال کرنا ہے تو اڑنا ہے پیسے اور مفاج کے لیے تو کر جائیے جو ہمارے فاؤنڈنگ فاؤس نے کہا تھا کہ our souls are not for sale جو ہماری ideology تھی جو نظریہ تھا جو اسلام سے جو دین تھا جو اقبال تھا جو قائد آزم تھا جو لیاقت علی خان سے ان سب کو دھوکے تم اندر میں ٹھیک دیئے کہ یہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے ہم آپ پہ پیسے کے انٹرش پہ کام کریں جن فائد اوپن لی چھوٹ مت بولیں منافقت مت کریں کھل کے بولیں کہ ہم پیسے کی خاطر اپنا دین بیچیں گے کھل کے بولیں نا یا بے شرمی کیوں کرتے ہو منافقت کیوں کرتے ہو آپ اسرائیل اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے ہم مسجد اقصہ پہ مسجد اقصہ کے اوپر یہودیوں کا قبضہ قبول نہیں کر سکتے یا اسرائیل مسجد اقصہ دے گا آپ کو اگر اسرائیل مسجد اقصہ آپ کے حوالے کرے بیت المقتشریف آپ کو دے گا کیا دے سکتا ہے اٹھے از امپسکبر وہ جتنا مرضی طاقتور ہو جائے وہ کبھی نہیں دے گا آپ کو لڑ کے لینا پڑے گا اور ہمارے دین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے سیدی رسول اللہ میں جو آخر زمان کی جو حدیث مبارکہ بیان فرمائی ہیں اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کی آخری دور میں ایک فیصلہ کن جنگ یہودیوں کے ساتھ ہوگی بیت المقتشریف نے شام کی اس علاقے میں جو سے آج فلسطین کہتے ہیں لوگ حیرت چیرہ سو سالی مسلمان حیران ہوتے رہے کہ یہاں تو یہودی ہے ہی نہیں ہماری آخری لڑائی یہودیوں سے کہتے ہو اب آپ کو حدیث شریف کی سچا ہی نظر آتے جو چیز ہونی ہے وہ ہونی تسلیم نہیں کیا جا سکتا اسرائیل کو کہ ہماری آخری جنگ اسی طرح ہے جیسے آپ کہیں کہ ہم کشمیر و بھارت کا قبضہ کیسے تسلیم کر اگر کرنا چاہتے ہیں کہ بولیں ہم کرتے ہیں تسلیم بھارت پر بھارت کا کشمیر پر قبضہ جو رات ہے تو بولو نہ موہ سے اپنا ہے بولتے کیوں نہیں ہے اس لئے کہ بول سکتے نہیں کچھ چھوڑے گا نہیں ان کو اگر موہ سے بولا تو اندر سے کر رہے ہیں جو مرضی اوپر سے نہیں بولتا سر آپ نے پاکستانیوں کے جذوات کی تو ترجمانی کر دی اب ذرا ایران کے حوالے سے جو سینٹیمنٹ ہے ایران کا بھی وہ بھی اتنا ہی سٹرونگ ہے جتنا پاکستانیوں کا سینٹیمنٹ ہے فلسطینیوں کے لئے اسرائیل کے خلاف ایران کے اوپر پابندیوں کو برقرار رکھنا چاہتا ہے بینجمن نیتن یاہو جو بائیڈن کے لئے تھا کہ آ کر تبدیلی کر دی جائے گی اسرائیل اتنی لابنگ مضبوط ہو چکی ہے کہ وہ ڈانلڈ ٹرمپ کے بعد جو صدر ہے اس کے اوپر ایمپیکٹ ڈال سکے اپنی پالیسی کا جو وہ چاہتا ہے خطے کے اندر آ رہا ہے چاہے وہ دھیمے دھیمے چلا رہا ہو ڈانلڈ ٹرمپ اور جاریٹ کشنر کے ذریعے یا وہ اگریسیو بھی چلا ہے بائیڈن کے ذریعے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا امریکہ کو اسرائیل چلا رہا ہے اسرائیل رو بھی چلا رہا ہے اور ایران کو یہ ڈیگریٹ کر کے رکھیں گے کنٹین کر کے رکھیں گے ختم کبھی بھی نہیں کریں گے کیونکہ ایران کا جو شیعہ انقلاب ہے وہ ان کو چاہیے عربوں کو دھرانے کے لیے اگر آپ نے یہ ہوا بیچ میں سے ختم کر دیا بل عربوں کو آپ کس طرح دھرائیں گے کہ ایران آ رہا ہے شیعہ آ رہا ہے تم پہ خبضہ کرنے آ رہے ہیں لہٰذا تم آکے جو اوڈیوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ یہ ایک ڈراما کرنا ہے ان کو نائنٹین سیونٹی نائن سے ایرانی انقلاب آیا ہے یہ ایک مرتبہ ایران پر حملہ نہیں کیا ہے تو یہاں پر ویڈیو کا ہوتا ہے دیا اور آپ یہاں سے ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو آپ نے زیدہ حمد کو سننے کے بعد اب مجھے کچھ بولنے کو رہنی گیا ہے زیدہ حمد وہی پرانی باتیں کر رہے ہیں مسلم امہ یہ وہ گریڈر ازرائیل فلسطین کسمیر ہندو یہودی ساجس یہ سب باتیں زیدہ حمد کی ریپیٹ ہوتی رہتی ہے ہر ایک دوسرے شو میں وہی باتیں ان کے پاس زیادہ کچھ ہے نہیں ان کا جو سرکل ہے لیمٹیڈ ہے اس کے اندر وہی باتیں ریپیٹ ہوتی ہے اس پر انہیں پھر سے بولا ہے کہ یہودی پورے گریڈر ازرائیل بنا دیں گے سعودی عرب مسلمانوں کے دسمن بن جائیں گے آنے والے سمائے میں انہیں جہنمی کتہ کہا گیا ہے یہ سب باتیں زیدہ حمد بہت لمبے سمائے سے کر کے آ رہے ہیں تو آپ نے یہ سب باتیں سنی ہوں گی اور یہی وہ بول رہے ہیں زیدہ حمد ٹرکی ٹرکی یہ وہ ٹرک مطلب زیدہ حمد کو آپ کو پتا ہے مسلم امہ یہ ہر ہر ایک انسان کی وہی آئیڈالوجی ہوتی ہے جو زیدہ حمد کی ہے مسلم امہ ٹرک اور یہ سب باتیں جو ہیں یہ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں اور مسلم امہ کا جو آخری بات سا تھا اس میں یہ سب یونائٹڈ تھے یہ وہ زیدہ حمد اس طریقے کی باتیں آپ نے سنی ہوں گی تو زیدہ حمد ایک ٹرکی اور خاصہ لگاؤ رکھتے ہیں آپ کو پتا ہوگا زیدہ حمد جو لال ٹوپی پہن تھے ان کے ایک ٹرکی دوست نے دی تھی انہوں نے ایک بار یہ ذکر بھی کیا تھا ایک ٹی وی سوز میں کہ انہوں نے ٹوپی جو ہے ٹرک کے طرف سے آئی تھی جب سے انہوں نے لال ٹوپی لگانا چالو کر دیا ہے لگ ان کے سر کے بال ہے نہیں تو ساہے دوست کے پیچھے مین ریزن یہی ہو کہ ٹوپی لگانے کا کہ سر کے بال چھپانا جو ان کا ٹکلا دکھتا ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے زیدہ حمد کی باتیں سننے کے بعد آپ کو مزہ آتا ہے کیا نہیں آتا پلیس کمنٹ باکس میں جب تک رہیں گے ہمیں انٹرٹین کرتے رہیں گے اور یہ انٹرٹین ہمارے یہ انٹرٹینمنٹ ہمارے لئے بہت جروری ہے دھنواز دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے آج بہت فمبل ہو رہے ہیں تو اس کے لئے معافی پلیس کمنٹ کریں لائک کریں سبسکرائب کریں